اسلام علیکم میں ہوں شاہد حسین یہ ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کا ماضی کا نہ پتہ ہے نہ مستقبل کا اور نہ ہی کسی کو حال کا پتہ ہے لیکن وہ بے حال ہو چکے ہیں اس طرح بے حال ہو چکے ہیں کہ کہیں وہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں وہ لوگ جو جہے دن ہم نے ایک خبر چلائی تھی کہ سندھائی کور نیا اخباروں میں ان کے نام سے اشتہارات شائع کرنے کا حکم دیا ہے اس دن انہوں نے نہ صرف جھوڑ بولے مکاری کی بلکہ غلازت مزید غلازت بکی جو مسلسل مہدی علی قاظمی اور ان کے خاندان کے خلاف بکی جاری تھی اس دن انہوں نے اور زیادہ حدیں پار کی نوٹسز کے باوجود درخواست کی جو دائر ہوئی تھی اس کے بعد پھر توہین عدالت کی درخواست دائر ہوئی تھی سب چیزوں کا علم ہونے کے باوجود سب سے زیادہ ایمانداری کے دعوے دار جو لوگ ہیں وہ مزید مکمل کل کے بے نکاب ہو چکے ہیں ایک طرف کہتے ہیں عدالتوں میں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے نوٹسز کی تعمیل نہیں ہو رہی نوٹسز ہمیں مل نہیں رہے دوسری طرف اسی درخواست کے اوپر بیٹھ کے تذکرہ کرتے ہیں اسی کیس کے اوپر بیٹھ کے گھنٹو گھنٹو ٹاسمیشن کرتے ہیں آج ان تمام لوگ کے موں پر تماشا ہے اس دن جب ہم نے خبر نشر کی تو اس دن انہوں نے ایک ہنگامہ سا برپا کیا بہت سارے ان کے سہولتکاروں نے بھی ہنگامہ برپا کیا کہ بنیائی طور پر یہ خبر ایسی ہے ہی نہیں جو خبر جسندہ سے پیش کی گئی لیکن آج وہ تمام چیزیں وہ تمام ثبوت وہ اخبارات جو کہ پوری دنیا میں کہیں بھی پڑھے جا سکتے ہیں ان کو کہیں مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا یہ ان کے نام ان کے ولدیت یعنی کہ جو شناتی کارڈ کے اوپر ان کی ولدیت درج ہے وہ اور ان کے گھروں کے پتے اخبارات یعنی کہ دی نیوز اور پاکستان کے سب سے بڑے اخبار جنگ میں لاہور ایڈیشن میں چھاپی گئی ہے اور آپ سب نے تقریباً پڑھ بھی لیا ہوگا اور اس کے بعد پھر مزید لوگ جن کو نہیں پتا وہ اس ویڈیو کے ذریعے بھی دیکھیں گے اور ان تمام لوگ کو جو وہ میرا نکال کے اب کوئی گنجائش بچی ہے کہ ان کی ایک بات میں بھی یقین کیا جا سکے کہ لوگ کو کس طرح گمراہ کرتے ہیں کس طرح عدالتوں کا کس طرح اداروں کا مزاک اڑاتے ہیں ان کی تذہیر کرتے ہیں خاندانوں کی تذہیر کرتے ہیں اور پھر دعوے کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ اماندار اور حق اور سچ پر کھڑے ہوئے ہیں حق اور سچ پر کھڑے ہونے کے جو دعوے دار ہیں آج وہ دنیا میں کہیں مکموں دکھانے کے قابل نہیں ہیں یہ صرف اخبارات میں نہیں کہ بلکہ لاہور کے جو مقامی جو چینلز ہیں جو ڈرامے فلمیں اور مختلف جو چیزیں انٹرٹینمنٹ کی نشر کرتے ہیں کچھ دیر کے بعد آج یا شاید یہ قابل دن میں وہ بھی منظر عام پر آئیں گی ان کی تصویروں کے ساتھ ان کی شنافتی کارڈ کے اوپر جو درد ولیت ہے وہ شنافتی کارڈ کے نمبر مکمل پتے وہ درج ہوں گے ہائی کورٹ نے ان کو طلب کیا ہے اور ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں وہ کن کن کے نام اشیارہ شایئے کیے گئے ہیں وہ ساری تفصیلات رکھتا ہوں اور اس کے بعد پر مزید کچھ اور بھی حقائق ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اس میں مہدی علی قاظمی صاحب کی طرف سے یہ درخاز دار کی گئے تھی دو ہزار چوبیس یعنی کہ دبل ون ٹو فور دو ہزار بائیس سید مہدی علی قاظمی بادالت زہیر اور دیگر مدہ اہلیان اچھا زہیر کے چونکہ جہاں بچی کی حوالگی کا معاملہ ہے جہاں دوسرے کیسز کا معاملہ ہے وہاں برائے راس آج کل خود پیش ہوتا ہے اب تو ماسک بھی اتار دیا ہے اور مسلسل ان عدالتوں میں پیش ہو رہا ہے سامنا کر رہا ہے ان کے وکیل بھی پیش ہو رہے ہیں لیکن جہاں تک یہ معاملہ کے والدین کی توضیح کی جاری ہے والدین کا مزاق اڑا جا رہا ہے عدالتوں کی جانب سے روکے جانے کے باوجود مسلسل اس کیس میں وہ فریق ہیں اور وہ اس عدالت میں پیش نہیں ہو رہا یعنی کہ پورا پورا دن ہائی کورٹ کی بلنگ میں آپ کو نظر آئے گا سیٹی کورٹ میں آپ کو دورتہ بھاگتا ہوا نظر آئے گا لیکن یہ مقدمہ جو کہ انتہائی امپورٹنٹ ہے تو اس مقدمے میں وہ پیش نہیں ہوتا نہیں اب تک اس نے اپنے وکیل کے ذریعے پیش ہوا ہے اس میں سب سے پہلے جو فریق بنایا گیا ہے وہ ملزم زہیر مونیر مسلم اور اس کے بعد پھر شیر شاہ کالونی رحمت روڈ پہ اس کا پتہ درج ہے اس کے علاوہ جو انتہائی سب سے زیادہ گند اگلنے والا یعنی کہ اگر موں کھولتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کٹر کا دھیر کھول گیا ہو وہ بندہ جس کا نام درج ہے شناتی کارڈ کے اوپر علی حسن اقبال جعفری ایڈوکیٹ اور اس کا جو ہے وہ بھی جو ہے اس کا پتہ جو اس کا ایڈرز دیا گیا ہے شناتی کارڈ کے اوپر چونکہ یہ پبلک کرنا کچھ ایتیکس کی وجہ سے مناسب نہیں ہے تو اس لیے ان کے مکمل پتے میں خود سینسر کر رہا ہوں نہیں سامنے رکھ رہا اس کے علاوہ ایک اور خاتون صاحبہ ہیں جو کہ مدہ اہلیان میں پانچفے نمبر پر ہے ان کا نام زنیرہ مہم زوجہ رومان نوید ان کے بھی گھر کا پتہ ہے علامہ اقبال تاؤن کا اور ان کو بھی عدالت نے اخبار کے ذریعے طلب کیا ہے اس کے علاوہ جو یہ بھی کہا گیا ہے کہ متبادل کے طور پر ان کے وکیل علی حسن جعفری جن کے متبادل کے طور پر وکیل علی حسن جعفری آفس نمبر ان کا لکھا ہوا ہے وہ اور اس کے بعد پھر ایک اور اللہ دیتا عرف ایڈی ملک آپ کو پتا ہے کہ بڑے سنگین جرم میں جو ملوث ہوتے ہیں ان کی عرفیت لازمی لکھی ہوتی ہے کہ ان کا آسا نام کچھ اور ہوتا ہے اور جب جرائم کرتے ہیں سنگین جرائم میں ملوث ہوتے ہیں تو ان کے نام جو ہے اس طرح پڑھ جاتے ہیں جیسے مثال کے طور پر اجمل پہاڑی اور اس طرح شاکر لنگڑا اور زاکر ڈاڑا اور اس طرح کے جو گینگوار کے ہیں یا اس طرح دہشت گردی کے واقعات میں مطلوب ہوتے ہیں تو ان کے نام بھی اصل کچھ اور ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو پبلک کو پتا ہوتا ہے چونکہ یہ ان کی دہشت اور ان کی جو مکاری یا ان کی جو بدماشی ہوتی ہے اس کے نام سے یہ جو جانے اور پکارے جاتے ہیں تو اس کا نام ہے اللہ دیتا اصل نام جو شناطی کاڑ کے اوپر درج ہے اور اس کے بعد پھر جو عرف ہے وہ اللہ ڈیتا اور اس کے والد کا نام بھی شناتی کارڈ کے پر جو درج ہے وہ بھی مونیر احمد کے نام سے درج ہے اور اس کا لالہ زہر کالونی کا پتہ ہے مدینہ چوک کے قریب اس کا گھر ہے چونکہ اس کے شناتی کارڈ بھی نمبر دیا گیا ہے وہ میں ایتھیکلی جو ہے وہ نہ شناتی کارڈ نمبر بتا رہا ہوں آپ کو اور نہ ہی ایڈریس بتا رہا ہوں اس کے علاوہ فیصل اسرار خان پرف فیصل خان سوری اس کے والد کا نام اسرار خان اس کا بھی ستارہ کالونی جو ہے وہ چونگی امر صد اس کے علاوہ جو اس کے شناتی کارڈ کارڈ بھی نمبر جو ہے وہ دیا گیا ہے تو لہٰذا ان کو کہا گیا ہے کہ درخواست نمبر فلان 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 اور اس کے بعد پھر جو سیکشن اور تازیرات پاکستان اور اس کے علاوہ قوانین کے جو مختلف حوالت یہ گیا ہیں ان کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ آپ کو طلب کیا گیا لہٰذا آپ لوگ آ کے پیش ہوں اور اس کے بعد پھر آ کے وضاحت کریں اس میں یہ بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ نہ صرف درخواست بلکہ توہین عدالت کی جو آریڈنس دوہزار تین ہے وہ اس کی سیکشنز جو ہے وہ بھی بتائی گئی ہیں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین انیس سو تیہتر اور اس کے علاوہ دیگر جو سیکشن ہیں وہ ساری بتائی گئی ہیں کہ اس حوالے سے جو مردمان ہے وہ مطلوب ہیں ان کی جو سیکشنز وغیرہ کی جو دستاویز ہیں وہ ساری منسلک بھی کی گئی ہیں اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کو ذریعہ ذریعہ حازہ ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ عدالت حازہ میں اطلان بزریعہ وکیل یا اس کے علاوہ جو یا باقاعدہ خود یعنی کہ ذاتی حیثیت سے آپ پیش ہوں تیس جنوری دوہزار تیس کو صبح آٹھ بچ کے پندرہ منٹ پر حاضر ہوں اور درخواست کے ساتھ اظہار وجہ جو ہے وہ بیان کریں جس کی ناکامی میں جو یہ درخواست دیر کی گئی ہے اس کی سماعت کر لی جائے گی اور یک طرفہ فیصلہ کر لیا جائے گا آج یعنی کہ اس وقت جب یہ نوٹیں زاری کیا گیا تھا اس دن جو تاریخ تھی وہ تھی چھبیس اکتوبر چھبیس اکتوبر دوہزار تیس اس میں جو آہ اسسسٹنٹ ریچار سندھائی کوٹ ہیں ایم ایٹی آہ ٹو کے آہ ان کے نیچے دس قط بھی دیے گیا ہے یعنی کہ سندھائی کوٹ کی طرف سے یہ باقادر طور پر اشتہار شائع کیا گیا ہے اس کے علاوہ انگلیش اخبار یعنی کہ ایک دوسرا بڑا آپ کہہ سکتے ہیں آہ پاکستان کا انگلیش ویب سائٹس میں بھی آپ جا کے ای پیپر میں بھی جا کے کہیں بھی دنیا میں کسی کونوں میں بھی اس وقت بیٹھے ہیں آپ جا کے لاہور ایڈیشن میں دی نیوز کے اور اس کے علاوہ جو اخبار ہے جنگ اخبار اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں باقی چونکہ آپ کو پتا ہے کہ جن کی اداکاری کام ہے جن کی مکاری اور ایاری کام ہے وہ اپنے طریقوں سے جو بھی ہیلے بھانے کریں گے لیکن اب یہ جو کام ہے جس طرح ان کی نام اسیارات چھپ چکے ہیں اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کو شروع میں بھی ع کیا کہ انہوں نے بھرپور قسم کی کوشش کی بھرپور قسم کی جو ہے وہ انہوں نے تذہیق اڑھانے کی کوشش کی آج وہ خود بیٹ چڑھائے بے نکاب ہو چکے ہیں آج وہ کہیں ملزمان کی سائیڈ کس وجہ کی وجہ سے لے رہے تھے کس طرح لے رہے ہیں کیوں لے رہے ہیں کس طرح اس طرح بڑھا چڑھا کے ایک خاندان جو ایک مقدمے کا سامنا کر رہے ہیں جن کی بیٹی کے اوپر جو ہے وہ زندگی کا یا مستقبل کا تک تیع نہیں ہو سکا ہے لیکن اس خاندان کی جس طرح بیٹھ کے انہوں نے گھنٹو ٹرانسپیشن کی اور تذہیق کی اب وہ خود بے نکاب ہو چکے ہیں اور مزید آنے والے دنوں میں مزید بے نکاب ہوں گے کہیں مونت دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے ہم کوشش کریں گے جو جو عدالتوں میں ہوگا جو جو ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا وہ آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے کہیں کوئی لگی لپٹی نہیں ہوگی کہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی جو ہم ثابت نہ کر سکے عدالتوں میں جو کچھ ہوا اوزن بھی جب کوٹ روم کے اندر مجود تھے اور بھی بہت سارے لوگ مجود تھے تو اس دن جو ہے لوگ نے کس طرح واویلا مچایا آپ سب کو پتا ہے لیکن ہم خاموش رہے کیونکہ ہم ہم نے حقیقت بیان کی تھی جو اوپن کورٹ میں عدالت نے اپنے اس ٹینوں کو لکھائی وہ ہم نے سنی اور وہ آ کے ریپورٹ کی اور اس کے بعد پھر ریٹن آرڈر آیا وہ ہم نے ریپورٹ کیا اس کے بعد پھر اور جب یہ نوٹیسز جاری کیے گئے تھے یعنی کہ اجازت مامے جاری کیے گئے تھے نا اقوارات کو اس دن بھی ہم نے ریپورٹ کیا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے لیکن کون آج تک جھوٹ اور مکارس کے لوگوں کو مکمل جو ہے وہ گمراہ کر رہے اور مکمل طور پر جو ہے وہ اب نکاب ہو چکے ہیں مزید آنے والی ویڈیوز میں اور حقائق ہیں اور چیزیں ہیں آج اس طرح کل ڈاکٹر صاحبہ نے آ کے گند مچائی تھی اس حوالے سے بھی کچھ اور حقائق ہیں میں کوشش کروں گا کہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھوں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ